اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان زین بابو آپ کی خندت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے اور دوپائنٹ اسے میں زمان پار میں موجود ہوں جہاں پر عمران خان صاحب کے کارکنان کے لیے تکڑا دوپہر کا کھانا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے جس میں نان علیم ساتھ پانی کی بوتلیں شامل ہیں اور یہ کھانا لے کر یہ صاحب پہنچے اور یہاں پر کارکنان کو دوبارہ سے انرجی دینے کے لیے کارکنان میں دوبارہ سے طاقت پیدا کرنے کے لیے ان کے لیے دوپہر کا کھانا جو ہے وہ یہ یہاں پر پہنچ چکا ہے اور دوبارہ کا کھانا کارکنان میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور یہاں پر ساتھ ساتھ کارکنان کا حجوم جو ہے وہ بھی لگ چکا ہے اور دور تک جو ہے وہ کارکنان کی ایک لائن بنائی گئی ہے اور اس لائن کے ذریعے جو ہے وہ ان کو کھانا جو ہے وہ فرام کیا جا رہا ہے جس میں چھوٹے بڑے بزرگ اور ساتھ ساتھ دوسری سیڈ پر لیڈیز بھی موجود ہیں لیکن یہ کھانا کون لے کر آیا ہے اور کسی پارٹی ورکر کی طرف یا پر پارٹی کی طرف سے ہے یہ میں ان صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ نان حلیم جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور گرمہ گرم ابھی حلیم ہے اور ساتھ نان ہے جو کہ کارکنان میں تقسیم کیے جا رہے ہیں اور کارکنان کو دوپہر کا کھانا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے بایدن کہاں سے آئے ہیں اور یہ کھانا کس نے دیا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جی ملک بند سے باوان ہے واقع بارڈر سے میں آیا ہوں دو ہزار اٹھارہ میں میں نے پی ٹی اے کی طرف سے پی پی کے لیکشن لڑے تھے اور جو اللہ نے مجھے عطا کیا ان میں سے میں کھانا لے کر آیا ہوں اپنے ورکرز کے لیے آپ خود لے کر آیا ہے یا پھر آپ کو آپ کے لیڈران نے کہا ہے جو جو اللہ نے مجھے دیا نا اس بھی سے میں لے کر آیا ہوں جی میں اپنے ورکرز کو امران خان کے ٹیکرز کو کھانا کھلا رہا ہوں جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتنے نان لے کر آئے اور کتنی حلیم ہے یہ یہ ایک ہزار نان ہے اور ایک دے کر اپنا حلیم کیا جی اور ساتھ پانی کا انتظام پانی بھی ہے اس کے بعد پانی ہے چائے کا بند بس املل کیا ہے وہیں ماکس بھی ساتھ املل لے رہے ہیں جو یہ اچھا ڈھنڈے کٹتے ہیں اور جو یہ پھینکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پانی کی جو بہتلے ہیں وہ تو پوری نہیں آئیں گی میں دوسری گاڑی لے کے آ رہی ہے دوسری گاڑی میں کم از کم رکشہ آ رہا ہے جی رکشہ آ رہا ہے اس میں پیٹ پڑے ہوئے تو انشاءاللہ جب بھی آتا ہے یہاں پر رکھ دیئے جائیں گے جتنے کارکنان یہاں پر کیا لگتا ہے یہ کھانا پورا ہو جائے میں کل ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہ ہوں کل میں نے ایک بہت غریب عورت دیکھی جس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا ہوگا وہ ایک تھرموس شائع کیا بارکے لے کے آئی ورکوں کے لیے لوگوں کو جذبہ اور حمد دے کے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ سب لوگ خان صاحب سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں سب لوگ سب لوگ خان صاحب سے پیار کرتے ہیں خان صاحب سے محبت کرتے ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہے خود بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے ہی یہاں پر کھانا لے کر پہنچے ہیں جس میں نان حلیم اور پانی کی بوتلیں جو ہے وہ شامل ہیں یہاں پر جتنے بھی کارکنان ہے سب کے سب یہاں سے کھانا جو ہے وہ لے رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد کھانا لائنوں میں لگ کر جو وہ حاصل کر رہی ہیں کھانا ان کو شرف دوپہر کا دیا جائے گا یا پھر شام میں بھی لے کر رہے گا شام کو بھی کتنے دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ جی ایک مینہ ہو گیا جی دیلی بیسیس میں میں کھانا دیا رہا ہوں پہلے شام کو کھانا دیا کرتے تھے اب دوپہر کو شروع کر دیا پہلے شام کو دیا کرتے تھے اب دوپہر کو دیا کرتے تھے جی جی بالکل اسی طرح تو ایک دن میں کتنے کا کھانا بن جاتا ہے قریبا بنی جاتا ہے کتنے کوئی میکسیمم ایک اماؤنٹ ہوتی ہے بس نہیں وہ نہیں دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ نہیں بس اللہ کے راہ بھی دیتے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے یہ جو کھانا یہاں پر لے کر پہنچے ہیں یہ کھانا تمام تر کارکنان جو ہیں وہ لائن میں لگ کے جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں اچھا یہ نظموں ضبط کے ساتھ جو ہے وہ کھانا دیا جاتا ہے بلکل روز اسی طرح ہوتا ہے کسی بندے کو پریشانی نہیں آتی ہر بندے کو کھانا آرام سے مل جاتا ہے ہر بندے کو کھانا جو آرام سے ملتا جاتا ہے جو لوگ یہاں سے لے کر کھانا کھا رہے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں اسلام علیکم جی کیا علاقریت سے کھانا مزیدار ہے اور تازہ ہے گریب کا پیٹ برجے سکھانے سے اور اس سے چی کو چیز نہیں چیز تازہ نہ بھی ہو نا پیٹ برنا چاہیے گریب کا جو یہاں پہ آیا وہا ہے امران خان کھان کی خاطر اس کے لئے پیٹ نہیں بڑے گا وہ گھر جلا جائے گا تو پھر امران خان صاحب کی فاضل کون کرے گا امران خان کی فاضل کھر نہیں یہاں پہ کھڑے ہوگا کھا کر اور یہاں پہ کھڑے ڈٹے رہنا ہے بس یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں میں یہاں پہ پانی بیچ رہا ہوں اور ساتھ امران خان صاحب کی سپورٹ بھی پانی بھی بیچ رہے ہیں اور ساتھ امران خان صاحب کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنا مطلب کاروبار بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر اپنے کپتان امران خان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں دوسرے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں کھانا کھا رہے ہیں ان سے بھی پوچھوں گا اسلام علیکم سر کیا حالہ خریت سے ہے شکر اللہ کا سر کھانا کھا رہے ہیں کھانا ٹھیک ہے الحمدللہ حزید ہے مزدار ہے بہت اچھا ہے تازہ ہے ہاں جی الحمدللہ تازہ ہے کب سے آپ کب سے آئے ہیں میں ابھی آیا ہوں ابھی آیا ہوں ہاں جی تو یہ خان صاحب کے ساتھ سپورٹر ہیں آپ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے مریں گے بھی ان کے لیے جیئیں گے بھی ان کے لیے مریں گے بھی ان کے لیے جیئیں گے بھی ان کے لیے یہ جھوٹ ہوتی ہے بات کیا بات جھوٹ ہوتی ہے یہ کل بات کرتے ہیں نا کہ مریں گے ان کے لیے جیئیں گے ان کے لیے وہ اللہ جانتا ہے اچھا اللہ جانتا ہے کھانا مزدار ہے مزدار ہے کھانا اچھا ہے مجھے بھوک تھی میں نے کھا لیا مجھے بھوک تھی میں نے کھا لیا تمام تر کارکنان جو ہے وہ لائن میں لگ کر کھانا جو ہے وہ لے رہے ہیں کھانے میں کھانے کی لائن میں لگیں گے ان کو لائن وائز جو ہے وہ ملتا جائے گا یہاں پر جتنے بھی کارکنان ہیں ان کی خدمت کے لیے لمحہ با لمحہ کوئی نہ کوئی کارکن جو ہے وہ کوئی کھانا لے کر آجاتا ہے کوئی پانی لے کر آجاتا ہے لیکن ان کا ان صاحب کا کہنا ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر دوپہر کا کھانا جو ہے وہ لے کر آتا ہوں پہلے شام کا کھانا لے کر آیا کرتا تھا لیکن اب جو ہے وہ دوپہر کا کھانا لے کر آتا ہوں اب بھی پیچھے جو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کھانا جس میں نان اور حلیم شامل ہے اور مختلف لوگ مختلف کارکن جو ہے وہ یہ نان حلیم جو ہے لے کے اس سے اپنا پیڑ جو ہے وہ بھر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا اپنے میزبان زین بابو کو دیجئے اجازت دیکھتر کی اٹھ دو پوائنٹ اللہ نگے بان موسیقی